اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ایز یوال صبح ہو گئی ہے اور صبح کے ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے آج اپنے لیے جو ہے وہ ایک بریڈ بنایا ہے بس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کچھ بنا لیا کبھی اوٹ کھا لیا کبھی روٹی کھا لیا کبھی بریڈ کھا لیا تو آج جو ہے وہ میرا موڈ بریڈ کھانے کا تھا تو یہ فرائی بریڈ بیسے بھی اتنے مزے کے ہوتے ہیں کچھ نہ بھی لگا ہو تو خالی ہلکے سے یہ جو فرائی بریڈ ہوتے ہیں یہی بہت مزے کے ہو جاتے ہیں چاہے کے ساتھ پھر یہ پٹا پٹ میں نے اپنے ناشتہ تیار کیا کیونکہ آج مجھے بہت جلدی جلدی کام نمٹانے تھے کیونکہ آج میری بیٹی جو ہے وہ دبائی سے آ رہی تھی میری چھوٹی بیٹی ہے وہ دبائی سے آ رہی تھی اور ان کے لئے مجھے تیاری بھی کرنی تھی ویسے تو میں لگی بھی تھی کافی دنوں سے صفائی سترائی اور دوسرے کام ہوتے ہیں جب کل باہر سے آ رہا تھا تو بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے جو جو نہیں بھی ہمیں نظر آتے وہ کسی مہمان کے آنے پر یا کسی کے بھی آنے پر ہمیں وہ سب نظر آنے لگتے ہیں یہ بھی پڑا یہ بھی پڑا ہے تو وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کرواتے جا رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں ہماسی ہیں ان سے بھی صفائی سترائی اچھے سے تو بس یہ سارے کام تو سب ہو چکے ہیں اب یہ ہے کہ میں ناشتہ بن کر کے اس کے بعد پھٹا پھٹ جو ہے وہ میں کھانے کے تیاری کروں گی ویسے تو ان کو سادے کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں جیسے دال چاول بھاجی ہے یا اس طرح کی چیزیں لیکن میں نے کہا چلو پہلا دن ہے بریانی بناتے ہیں پچھلی بار جب آئیتی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کھانا ہے بتاؤ تو انہوں نے کہا تھا مجھے دال چاول بھاجی کھانی ہے تو میں نے ان کے لئے یہی بنایا تھا اب کی بار میں نے پوچھا ہی نہیں میں نے کہا یہ پھر کوئی سبزی بولیں گی تو پہلے میں نے ان کو بریانی بنا دی ہے کہ آج ایک دن تو کم سکم بریانی کھا لیں پھر انشاءاللہ پھر جو بولیں گی وہ بناتی رہوں گی تو میں نے آج بریانی بنایا ہے ساتھ میں میں نے کباب بنایا تھے اور میٹھے میں میں نے ان کا فیوریٹ جو ہے وہ پوڈنگ بنایا تھا تو یہ سب میں تیار کر رہی ہوں ابھی جو ہے یہ دیکھیں میں نے چکن ڈال دیا آئل میں اس میں چار چمچہ ادرہ نہیں اس میں چار نہیں اس میں ایک چمچہ ادرہ کی ایک چمچہ لہسن ایک چمچ مرچیں اور ایک چمچ اجینو موتو یہ ساری چیزیں ڈال کے میں اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی جب یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے اور تھوڑا سا چکن کا کلر چینج ہو جائے تو پھر میں اس میں آلو بھی ایٹ کر دوں گی میرے آلو بریانی میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں آلو اپنے بچوں کے حساب سے ہی ڈالتی ہوں اگر بعض لوگ نہیں بھی ڈالتے بریانی میں آلو جن کو جتنا زیادہ پسند ہو اتنا آلو ڈال سکتے ہیں آلو ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال دوں گی کیونکہ تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال دوں تو وہ جس طرح باہر کی دیکھوں کی بریانی آتی ہے اور سارے چکن اور آلو وغیرہ کلرڈ ہوتے ہیں ایسے ہی ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے چکن آلو بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور دوسری طرف ہم نے چڑھا دیا چاول تو جھٹ پٹ کرنے کا جو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ کام نمٹائے جائے نہ کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جائے تو دوسری طرف میں نے چاول چڑھا دیا میں نے ایک کلو ہے ایک کلو میں تقریباً تین ڈبے آتے ہیں اور یہ تین ڈبے کے حساب سے تین چمچ نمک میں نے ڈالا ہے تو یہ پرفیکٹ ہوتا ہے بلکل یہ تقریباً پونا کپ میں نے آل ڈالا ہے اس میں چار بڑے سائز کے پیاز لیا ہے میں نے چار پیاز ڈال کر کے اب اسے براؤن کروں گی اس دوران میرے چاول تیار ہو گئے بریانی کے یہ ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ کام کرنے میں پھر جلدی جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں یہ پیاز بھی براؤن ہو گئے میرے اور میں اس کا پیسٹ پنا لوں گی پیاز کا اب دیکھیں آگے جو ہے یہ میں اس میں تقریباً یہ 750 گرام ٹیمارٹر ہے ایک کلو چاول اور ڈیڑھ کلو چکن کے لیے اور اس میں چار چمچ ادرک چار چمچ لہسن ڈال رہی ہوں کیونکہ بریانی میں ادرک اور لیسن تھوڑے زیادہ ہی جاتے ہیں سالٹ بھی میں نے ٹوٹیبل اسپون ڈال دیا ہے ایک چمچ بھر کے لال مرچیں ایک چمچ بھر کے دھنیاں اسی دھنیاں اس کو جو ہے تقریباً دھیمی آج پہ رکھ کے گلنے کیلئے چھوڑ دیں گے اور جب تک کہ وہ ٹیمارٹر گلیں گے میں ادر دوسری اس کی چیز کر لیتی جو ہم نے پیاز براؤن کر کے نکالا ہے وہ ایک پہ دہی اور کچھ اٹھ دس سری مرچیں ڈال کے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اتنی دیر میں یہ مسالہ بھی تقریباً ٹوٹر گل گیا اور بھون گیا تو یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس میں پانی ڈال کے جب کو بھی اچھے سے ساف کر لیں گے مسالہ بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے اور جب تک یہ مسالہ بھونتا ہے اس میں تھوڑے مسالے ہم پھر اور ڈالیں گے کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی کہ جو ہے نا پٹا پٹ جو ہے وہ کھانا تیار ہو جائے تو پھر مجھے نکلنا بھی ہے اور نکلنا فلائٹ تو بیسے رات کی تھی لیکن یہ ہے کہ صبح بھی دیر سے ہوتی ہے پھر سارے کام دیر سے ہوتے ہیں اور جب کام کرو تو کام ختم ہی نہیں ہوتے تو یہ میں نے املی کا پیسٹ میں امومن ڈالتی ہوں لیکن ابھی میں نے صرف املی ڈال دیا یہ میں نے اس میں دو چمچ نمک اٹ کیا ہے یہ جیفل جویتری اور بادیان کا پھول ہے پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون یہ ڈالا ہے میں نے اور اس میں ڈالوں گی میں اجینو موتو اجینو موتو جو ہے یہ بریانی کے ٹیسٹ کو بلکل چینج کر دیتا ہے بہت ایک ڈفرنٹ طرح ہے کہ پھر بریانی ہو جاتی ہے عمومن لوگ نہیں ڈالتے لیکن میں اجینو موتو بھی ڈالتی ہوں اس میں اور یہ بریانی کا ایک ساشیہ میں نے ڈال دی ہے اس کو دو منٹ میں دھم پہ رکھوں گی اور یہ جب تک کوئل اوپر آ جائے گا تو یہ تیار ہے اور پھر اب میں اس کے تیہ لگا رہی ہوں تو آج میرے بیٹی کے آنے کی مجھے بہت خوشی تھی ظاہر سے بات ہے بچے جب ماں واپ سے دور ہوتے ہیں اور آج کل کا جو زمانہ ہے صرف انسان اپنی کامیابیوں کے پیچھے اور اس کے لگاوا ہے کہاں سے کس طرح سے کامیابی حاصل کرے اب بچے ہمارے ہم سے دور ہو گئے ہیں تو بس اسی لئے اب وہ آ رہی ہیں ملنے کے لئے تو بہت خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے اپنے بچے جب لوڑ کر آتے ہیں تو کون نہیں جانتا کہ کتنی خوشی ہوتی ہوگی تو میری بچی بھی آ رہی ہے اور آج مجھے بھی فٹا فٹ لینے نکلنا حالکہ رات ہو رہی ہے لیکن کیا کریں نکلنا ہی ہے لینے جانا ہے بس یہ بریانی ہماری تیار ہو گئی ہے اور میٹھا بھی میں نے بنا دیا اور میں نے نہیں دکھایا ہے بناتے ہوئے پھر انشاءاللہ کبھی ضرور دکھاؤں گی میں تو ائرپورٹ کے لئے ہم نکل چکے ہیں اور بس مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے میں پہنچ جاؤں اور اپنی بیٹی کو گلے لگاؤں بہتے یہ اس طرح کا وقت جو ہوتا نا وہ بہت ہی کٹھن ہوتا ہے جو گزرتا نہیں ہے اور میں پھر گئی ہوں اور مزے کی بات کہ جب ہم گئے ہمارے پاس میسیج جب ہم گاڑی میں تھے تو میسیج آیا ہے کہ فلائٹ ٹھوڑی لیٹ ہے تقریبا کوئی فورٹی منٹ یا تھوڑا اور کم اس طرح لیٹ تھا پھر کیا کرتے پھر ہم کھڑے ہو گئے کہ اب تو انتظار کے علاوہ کوئی چاہ رہی نہیں ہے تو پھر بیٹے نے کہا کہ چلیں وہ پیتے ہیں میکڈونلڈ سے شیئر لے کے پی لیتے ہیں پھر ہم وہاں چلے گئے تھوڑی دیر وہاں وقت گزارا ہم نے اور جب ماہم آئیں تو ماہم کو دیکھ کر اپنی اولاد کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ شاید لفظوں میں تو بتائی نہیں جا سکتا اور اتنی خوشی ہوئی اور میں فوراں بھاگی میں نے کہا وہ ماہم آگئی اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک میں نے اپنی ماہم کو گلے لگا کے رکھا اتنا سکون ملتا ہے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو گلے لگا لو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا مل گئی بچوں کو اپنے سے پیار کر لو لگا لو بہت اچھا تو خیر بہت خوشی ہوئی پھر کافی دیر تو ہوئی چکی تھی ہم نے اس لیے کہا کہ چلو اب بس نکلتے لیکن نکلتے نکلتے پھر ہوا کہ اچھا ویسے تو یہ پرسنلی میری ہی خواہش تھی کہ چلو تھوڑا ایس کریم کھا لیتے ہیں کیونکہ مجھے میک ڈالیل کی ایس کریم بہت پسند ہے تو ہم میک ڈالیل کی ایس کریم کھانے چلے گئے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور یہاں پر مجھے مہام نے بتایا کہ میں مم آپ کے لئے میں بہت تیارا سے گفت لے کر آئی ہوں آپ بہت خوش ہو جائیں گے تو یہ گفت انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اس وقت تک کے لئے آپ سب انتظار کریں کہ کیا گفت لے کر آئی ہے ایک ساتھ مل کر رہنے کی بات ہی اور ہوتی ہے اب آج کل کا جو زمانہ ہو گیا ہے جو کمپیٹیشن کا دور لگی ہوئی ہے تو بس اس میں کیا ہوتا ہے کوئی کہیں تو کوئی کہیں تو کوئی کہیں بس بہت خوشی تھے ہم لوگ گھر میں بہت خوش تھے کیونکہ اچھا بچوں نے یہ اسپیشلی وہاں سے دبائی سے پیزا بھی بھگوایا تھا کیونکہ پاکستان کے جو پیزا ہوتے ہیں وہ تو بس کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں اگر جو یہاں والے خیر ان کو تو پسند آگے کیونکہ انہوں نے شاید یہ باہر والے کھائے نہیں ہوتے ہیں تو یہ اتنے مزے کے اور اس میں جو چیز ہے وہ چیز ہوتا ہے یہاں تو چیز ہی نہیں ڈالتے پتہ نہیں مائنیز بھر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہ کہ ہم جب بھی کوئی آتا ہے تو پیزا اور کیف سی اور شاورما یہ ضرور مگواتے ہیں کیونکہ یہاں کی طرح جو ہے نا دبائی کے یا ہمارے پوری جوئی میں ہی ہمیں بہترین پیزا اور اس طرح کیف سی اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اتنے مزے کے تھے اور ہم تو اسی پر ہی پہلے ٹوٹ پڑے ہیں ہم نے کہا چلو بھئی پیزا آگیا ہے پہلے پیزا سب نے گرم کر کے کھائے میری بریانی ویسے ہی رکھے رہے گے کسی نے بریانی نہیں کھائی اور یہ دیکھیں یہ میٹھے کی شکل کیا زبردست شکل بنی ہے یہ میں نے مہام کے لئے سپیشلی بنایا کیونکہ مہام کو پڑنگ بہت پسند ہے تو یہ انہی کے لئے تھا بس اللہ کا شکر ہے ان کو بہت پسند آیا اور اس کی کیا تعریف کرن جتی بھی کروں کم ہے سب کو بہت پسند آیا اچھا چلیں پھر یہاں پہ اجازت دیتی ہوں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ